پاکف خان بوجھے پر سرحدوں کے محافظ اپنی زبنداریاں نبھاتے ہوئے عید مناتے ہیں ان مجاہدوں کی عید پر قبائلی ظلہ محمد سے دیکھتے ہیں اتشام خان کی ریپورٹ قبائلی ظلہ محمد میں اغوان صوبہ ننگرہار کے قریب قائم ایف سی نارف چیک پوسٹ پر یہ جوان ہمہ وقت چکننا کھڑے نظر آتے ہیں آج عید کا دن ہے نماز عید کے بعد یہ جوان ایک دوسرے سے گلے مل کر اپنے درمیان عید مناتے ہیں ہمیں اس بات کا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم بورڈر پر اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں اپنے ملک کو فرنٹ لائن سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری سروسز کی وجہ سے ہمارے ملک کے تمام باسی جو ہیں وہ امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آج عید کا دین ہے تو میں پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں اور عید ہمیں ڈیفرنٹ ہے جس طرح گھر میں ہوتے ہیں تو ادھر بھی ہوتے ہیں اس طرح جس طرح ہمارے گھر میں فیملی ہوتے ہیں تو ادھر بھی ہمارے فیملی ہے مشکل سے مشکل محاص پر نارے تکبیر کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں نارا تکبیر پاکستان زندہ بھر پاکپور زندہ بھر ایف سینر زندہ بھر خوشیوں برے تہوار پر بلند بالا چوٹی زل محمد میں اغوان سرحت پر قائم قابل پوسٹ پر عید کے خصوصی کھانے کا بھی خوب احتمام ہوتا ہے جب بھی انسان اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو لازمی بات ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اپنا گھر ضرور یاد آتا ہے لیکن آئے کنسیڈر کہ یہ جو میری پوسٹ ہے یہ میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں اید کے موقع پر اغوان سرحت سمیت کسی بھی بارڈر پر جذبہ حبل وطنی سارے رشتوں اور تہواروں پر سبکت لے جاتا ہے اپنے گھروں سے دور ان بہادر جوانوں کا کہنا ہے کہ وہ وطنی عزیز کے دفاع کی خاطر کسی بھی قربانی سے درہ نہیں کریں گے تشام خان ایکسپس نیوز پاک اغوان سرحت زلہ محمد